اسلام علیکم حکیم علی چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک بہت ہی کمال کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج وہ حضرات جن کا تناسل بلکل بھی کھڑا نہیں ہوتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ساتھ گوست کا ایک ٹکڑا ایسے ہی لٹکا ہوا ہے اور طور اس کے اندر کچھ بھی حلچل نہیں ہے آپ نے ہاتھ کا اتنا استعمال کیا کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہی اور ہم بسری کرنے کا بھی آپ کے اندر چاہت نہیں رہی چاہے وہ شادی شدہ افراد ہیں یا گیر شادی شدہ افراد ہیں کیونکہ میرے والد کہتے تھے کہ بیٹا علی گھوڑا اور مرد کبھی بوڑا نہیں ہوتا یعنی کہ اگر اس کے بال بھی سفید ہو جائے یا دانت بھی ٹوٹ جائے پھر بھی اس کی مردانہ طاقت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اس لئے آج جو یہ نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نسخہ میرے بزرگوں کا دل ہے کیونکہ اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کے اندر ایسی طاقت آ جائے گی آپ کے تناسل کے اندر اتنی سختی اور ایسے کھڑا ہوگا کہ اگر آپ اس کو بیٹھانا بھی چاہیں گے تو بھی آپ اسے بیٹھا نہیں پائیں گے اور مجھے میسیج کریں گے کہ حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو یہ بیٹ جائے انشاءاللہ آج جو یہ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت جبردست اور آپ کے لئے بہت فائد مند ہونے والا ہے تو نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے درخواست ہے کہ حکیم علی چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مست نہ کر سکیں سب سے پہلے آپ نے چالی چھوارے لینے ہیں اور ان کو بیچ میں سے چیر کر ان کی گھٹلی باہر نکال دینی ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک صفوف تیار کرنا ہے جس میں آپ نے لونگ پچاس گرام دالچینی پچاس گرام جاویتری بیس گرام اور رائی پچاس گرام ان چاروں چیزوں کو لے کر آپ نے ایک صفوف تیار کر لینا ہے اور جب ان کا یہ صفوف تیار ہو جائے تب آپ نے جو چھوارے جن کی گھٹلی آپ نے نکال دی ہے ان کے اندر آپ نے اسے بھر دینا ہے یعنی آپ نے ان کی شٹفنگ کرنی ہے اور اوپر سے کوئی ربڑ کا چھالا وغیرہ باندھ دینا ہے اور اس کے بعد اوریجنل شہد جو خالش شہد آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ نے لے کر ان چھواروں کو اس کے اندر ایک ہفتے کے لیے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے صبح نہرمو اور شام کو نہرمو ایک اک چھوارہ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ جبردست ہو جائے گی اگر آپ کا من ہم بستری کرنے کا نہیں کرتا ہے تو آپ کے اندر ہم بستری کرنے کا ایک ززبہ پیدا ہوگا عضو کی لمبائی اور مٹائی بڑھے گی اور جن لوگوں نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے اور جو شادی سے ڈرتے ہیں اگر وہ بھی چالیس دن اس ٹوٹکے کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ انسان بھی چالیس دن کے اندر ایک کامل مرد بن جائے گا اور جو حضرات بڑھاپی کی وجہ سے جن کے اندر کمزوری آگئی ہے اگر وہ بھی اس ٹوٹکے کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی مردانہ طاقت کا سیلاب پیدا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں جیسے نائس ویڈیو گوڈ ویڈیو گوڈ ورک تو دوستو ملتا ہوں کل اگلی نئی ویڈیو نئی نسکے کے ساتھ اللہ حافظ